اب تائے ہو چکا ہے کہ ایران اسرائیل پر ڈائریکٹ اٹیک ضرور کرے گا دعوے تو یہ بھی کیے جارہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنے نے یدھ کا اعلان کر دیا جس کے بعد سے ایران تین دیشوں کے ساتھ مل کر اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے کی تیاری میں ہے ایران کا آدیش اسرائیل پر سیدھا حملہ اس وقت پورا ایران اسرائیل سے بھیشن حملہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہے اس وقت پورا ایران ہماس چیف اسمائل ہانیا کے حتیہ سے باکھلایا ہوا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسرائیل نے ایران کی راجدھانی تہران میں ہانیا کو بے حد سرکشت امارت میں کیسے مار دیا پچاس سال میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے اسرائیل پر بھیشن حملہ کرنے کا آدیش دے دیا ہے زمین میں ہانیا کا تھا بھوٹ ارب میں وشوید ہماس پولٹیکل ونگ کے چیف اسمائل ہانیا کے حتیہ کا بدلہ لینے کے لیے ایران اتاولہ ہے اب ایران کے سپریم لیڈر نے آئی آر جی سی اور ایران آرمی کو آرڈر دیا ہے کہ وہ بدلے کی تیاری کریں نیو یورک ٹائمز کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے اسرائیل پر سیدھے اٹیک کرنے کا آدیش جاری کیا ہے سپریم لیڈر نے ہانیا کی موت کے بعد ہی کہا تھا کہ اسرائیل کو ہمارے مہمان کو مارنے کی قیمت سکھانی ہوگی حتیہ کے بعد سپریم لیڈر کے گھر ایران کے ٹاپ ادھکاریوں کی بیٹھک ہوئی ہے مانا جا رہا ہے کہ اسی بیٹھک میں بدلہ لینے کا فیصلہ لیا گیا ہے تازہ خبروں سے لگ رہا ہے کہ ایران اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے نیو یورک ٹائمز نے تین ایرانی ادھکاریوں کے حوالے سے خبر دی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنے نے کہا کہ وہ ہانیا کی موت کا بدلہ لیں گے اور اسرائیل پر سیدھا حملہ کریں گے خامنے نے یہ بھی کہا کہ ہانیا کے حتیہ کر کے اپرا دھی یہودی شاسن نے اپنی سزا کا آدھار تیار کر لیا ہے ہانیا ہمارے پری مهمان پید جنکی ہماری زمین پر حتیہ کردی گئی اون کا بدلہ لینا ہمارا کردب بھی رژیم سحیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینگ مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود میدانیم یمین میاتگیریم لفنینو میاز התکیفہ ببیروت نشمائیم ایومیم مکل عبر אנחנו احرکیم لکل ترخیش ونعمود ملوکدیم ونخوشیم مول کل ایوم اسرائیل تکبے مخیر قوید مہود על כל طوفانوت نگدینو مکل زیرہ شہی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے آدیش کے بعد سے ایران نے اسرائیل پر بڑی جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے اس کے سنکیت ساف ساف دیکھنے لگے ہیں ایران میں ایک مسجد پر لال جھنڈا فیرہ دیا گیا ہے ایران کے کوم میں اتحاسک جام کرن مسجد پر لال رنگ کا جھنڈا فیرہ آیا گیا ہے جو یدھ کا سنکیت ہے ایران پہلے بھی اسرائیل پر سیدھے اٹیک کر چکا ہے لیکن تب اس کے سبھی راکٹس اور ڈرون اسرائیل اور اس کی آلائنس فورسز نے روک دیے تھے ایران کے ملٹری کمانڈر اسی طرح کا اسرائیل پر دوسرا حملہ کرنے کی تیاری میں جھڑ گئے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ ملٹری کمانڈر حملے کے ان طریقوں کو تلاش رہے ہیں جن میں عام ناغرکوں کی جان نہ جائے ایران اس بار اپنے پروکسیز کے ساتھ مل کر حملے کو انجام دینے کی تیاری کر رہا ہے اگر اسرائیل کے اوپر سیریا، ایران، یامن، لیبنان اور ایران کی اور سے ایک سمیں میں اٹیک ہوتا ہے تو اس کے ائر ڈیفنس کو انہیں روک پانا مشکل ہوگا جانکار مانتے ہیں کہ سیکھڑوں راکٹس میں سے اگر دو تین راکٹ اسرائیل کے ائر ڈیفنس کو بھید کر شہروں میں گرتے ہیں تو ایران کہہ سکتا ہے کہ اس نے ہانیا کی موت کا بدلال لے لیا ہے ایران سے تناؤ کے بیچ اسرائیل کے پی ایم نیت نیہو نے اپنے ناغرکوں کو ہائی الیٹ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے تو وہیں ایران میں اس کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنہی کے گھر میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی اس سے پہلے بھی ایران نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا تب 3 جنوری 2022 کو ایرانی کچھ فورس کے شیرش کمانڈر جنرل قاسم سولیمانی کی ہتھیا کے بعد جام کرن مسجد پر لال جھنڈا لہرائیا گیا تھا ایرانی کمانڈر قاسم سولیمانی کو سال 2022 میں راشتوپتی ٹرمپ کے آدیش پر جان سے مار دیا گیا تھا قاسم سولیمانی ایراک میں ایک امریکی ائر سٹرائک میں مارے گئے تھے اسی سال 5 جنوری کو بھی مسجد پر لال جھنڈا لگایا گیا تھا جب قاسم سولیمانی کے موت کی برسی پر آیو جی تیک کاریکرم میں زبردست بم ویسپوٹ ہوا تھا جس میں اسی سے زیادہ ایرانی مارے گئے تھے یعنی ایران اب اسرائیل سے بدلہ لینے جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا ہے تہران میں تابو اسرائیل سے مانگے بدلہ اسرائیل نے حماس چیف فانیا کو مار کر ایک تیر سے چار نشانے لگائے ہیں حماس، ہزبولہ، ہوتھی اور ایران ان چاروں کو اسرائیل نے ایک ساتھ چیلنج کیا ہے کچھ جانکاروں کا ماننا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ لگبک دس مہینے کے غازہ جنگ میں جس طرح سے حماس کا لگبک سپایا کیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے ایران، یمن، سیریا، لیبنان میں موجود باقی دشمنوں کو بھی ٹھکانے لگایا جائے کیونکہ اسرائیل جانتا ہے کہ دوبارہ سے اپنے دشمنوں کے خلاف اتنی بڑی جنگ شروع کرنا ذرا بھی آسان نہیں ہوگا اسی لیے جہاں اسرائیل نے 30 جولائی کو ہزبولہ کے نمبر دو کمانڈر فوج شکر کو دیروت میں مارا تو وہیں 31 جولائی کو ایران کی راجدھانی تیران میں حماس چیف فانیا کو مسائل حملے میں مار دیا گیا ایک ریپورٹ میں چھوکھانے والا دعویٰ ہوا ہے میڈی لیسٹ کی ویب سائٹ آمواز میڈیا نے دعبا کیا ہے کہ ہانیے کی ہتھیا میں ان کے باڈی گارڈز کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس سے پہلے فارس نیوز ایجنسی نے بتایا تھا کہ ہانیے اتری تیران میں ایران ایراک یود کے ریٹائر سینکوں کے لیے بنی ایک امارت میں اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ ٹھہرا تھا یہ بھی بتایا کیا کہ ایران ہانیہ کی قریبی سرکشہ ٹیم پر دوش مڑ رہا ہے جس کا عارض یہ نکالا جا رہا ہے کہ ان کے یہاں پر ٹھہرنے اور دوسری جانکاری اس کے قریبی لوگوں نے لیگ کی ہے یہ شک اس لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ فلسطینی اسلامی جہاد آتنکوادی سموہ کا نیتہ زیاد ال نخلا اسی امارت میں ایک الگ منزل پر رہ رہا تھا لیکن انہیں نشانہ نہیں بنایا گیا صرف اسمائل ہانیا کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی وہیں دوسری طرف اسرائیل کے پیم نیتنیاہو نے راشر کے نام سمبودھن میں کہا کہ اسرائیل کے لیے آنے والے دن مشکل ہو سکتے ہیں ہم ہر چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں والقسام اليوم اعلن ان الاحتلال لن ينجھو من العقاب وقد فتح الہفاق للمقاومة لنطرک المیدان يحدد كيفا ترود الامة ویرود القسام وترود ایران ویرود محور المقاومة على استشهد اسمائل جانو خشبونی موخزن ونسگور خشبونیم کل می شپוגע بانو کل می شتوبח بیلدنو کل می شروצח את ازرחנו کل می شپוגע במדינتنو دמו برشو ایران کے سامنے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو حماس چیفانیا ایرانی راشوپتی مسود پیجشکین کے شپت گرہن سمارو میں بے حد جوش میں دیکھ رہا تھا اس سے بھی احساس نہیں تھا کہ ازرائیل ایران کی زبردست سرکشا کبچ کو توڑ کر انہیں مار سکتا ہے خود ایران کے نئے راشوپتی مسود پیجشکین نے ازرائیل کے اس خوفناک حملے سے سختے میں ہے حقیقت میں اس سوقت ایران کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ ازرائیل سے بدلہ کیسے لے کیونکہ امریکہ نے ساپ ساپ کہہ دیا ہے کہ اگر ازرائیل پر حملہ ہوا تو امریکہ ازرائیل کا جنگ میں پورا ساتھ دے گا تو وہیں دوسری طرف ازرائیل ڈیفنس پورس نے ایرانی حملے سے نپٹنے کے لیے کمر کس لی ہے ازرائیل کے رکشا ملتری کاریالے کے سوطروں نے ایک میڈیا ایجنسی کو بتایا ہے کہ ایران کی دھمکی کے بعد ایڈیف نے خود کو کسی بھی اسثتی سے نپٹنے کے لیے تیار کر لیا ہے ازرائیل کے رکشا منترالے کے سوطروں کے مطابق حماس حزبولہ اور سمدر میں ہوتھی کے ساتھ مل کر ایران ازرائیل پر حملہ کر سکتا ہے خوفیہ ریپورٹوں کے مطابق ایران دوارہ سیدھے یا اس کے پروکسی کے مادیم سے کچھ شملے ہو سکتے ہیں جس سے نپٹنے کے لیے ازرائیل نے تیاری کر لی ہے ادھر خامنے ہی کی کھولی دھمکی کے بعد تیل عویب اور ہائفہ میں ازرائیلی سینہ نے اپنے سیننے ادھے کو مضبوط کرنے کا آدیش دیا ہے لیکن سوال پھر وہیں آ کر ٹھائر جاتا ہے کہ کیا ایران اپنے دم پر ازرائیل سے یدھ کر پائے گا کیا ایران کو ایسا لگتا ہے کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو روس کے راشترپتی پوتین اور چین کے راشترپتی شید جنپنگ جنگ میں ایران کا ساتھ دیں گے اگر ایران کا ساتھ روس اور چین دیتے ہیں تو پھر امریکہ اور یوروپی دیش ازرائیل کا کھل کر ساتھ دیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر عرب سے وشو ید شروع ہونے سے کوئی روک نہیں پائے گا وقت ایک چھوٹی سا بریک کا بریک کے اس پار آپ کو تمام بڑی خبریں دکھائیں گے مارو راجسنا